سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اچھا جی منت کیا ہے منت جائز ہے یا نجائز اگر جائز ہے تو کیا منت ماننی ہوگی میرے بھائی منت جو ہے نا اس کی اوپر مسئلہ نمبر 68 ہے منت اور قسم کے کفارے کے اوپر میرا منت کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کسی کی مسئیبت نہیں ٹلتی کنجوس کا مال نکل جاتا ہے ایک کنجوس کا مال نکالنے کا ایک ذریعہ ہے اس سے کوئی بلا نہیں ٹلتی صدقہ بلا کو ٹالتا ہے وہ مجھے پھر ایک بات ہی عادہ آگئی ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ صدقہ جو ہے نا وہ بلا کو کھا جاتا ہے اور مولوی ایسی بلا ہے جیسی صدقے نہ بھی کھا جانتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک مزاقے طور پر ایک جملہ بولا جاتا ہے تو صدقہ جو ہے بلا کو کھا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ صدقے میں آپ اللہ کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھ رہے ہوتے آپ پہلے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اس کو چاہیے کہ رشتداروں کے ساتھ سلح رحمی کرے تو اور اس کا رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی عمر بھی دراز ہو جائے گی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میرا یوٹیوب ایک لپ بھی ہے کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اس پہ میں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں تو منت سے کچھ نہیں ہونے کا کنجوس کمال نکل جائے گا البتہ جس نے منت مال لی اب پوری کرنا اس پہ ضروری ہوگی وہ صورت المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے کہ منت اس کو پھر اپنی منتیں پوری کرنی ہوں گی منت ہو یا قسم ہو قسم پورے ارادے سے جو منتہ کھاتا ہے اور زبان سے اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اگر وہ پورا نہیں کرتا قسم اور منت کا کفارہ ایک ہی ہے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو منت کا کفارہ ہے وہی قسم کا کفارہ ہے جو صورت المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا کہ اگر کوئی منت توڑ دیتا ہے یا قسم توڑ دیتا ہے اور قسم مستقبل کے لیے ہوگی کہ اللہ کی قسم میں یہ کروں گا یا یہ نہیں کروں گا اور اس کو توڑ دیتے ہیں یہ جو ماضی کے بارے میں ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا یہ قسم نہیں ہوتی یہ تو ایک آپ جھوٹی قسم اس حوالے سے کھا رہے ہیں کہ کوئی واقعہ ماضی کا رپورٹ کر رہے ہیں یہ قسم رکھنا یا توڑنا نہیں ہے یا منت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میرا یہ کام ہو گیا یا میں اتنے نوافل پڑھوں گا یا اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا اور اگر وہ نہیں کر پاتا تو کفارہ دے گا اور صورت المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے کہ ایک غلام ازاد کر دے غلام ازاد نہیں کر سکتا تو وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے دس مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا یا دس مسکینوں کو کپڑا لے کے دے دے یہ اس میں دونوں میں آپشن ہے اور اگر یہ دونوں نہیں کر سکتا یعنی غریب ہے تو تین مسلسل روزے رکھیں لیکن تین مسلسل روزے وہی رکھے گا جو پہلے دو کام نہیں کر سکتا تو یہ منت کا اور قسم کا کفارہ ہو جائے گا باقی اس کو ماننے سے کچھ نہیں ہونا اور جو غلط منتیں ہیں کہ جی میرے گھر بیٹا ہوا تو میں جناب اس کو فلان دربار تک پیدل چلا کے لے کے جاؤں گی یا اس کی میں اتنی لمبی ایک جو ہے وہ بالوں کی چھٹیا رکھ لوں گی اور فلان دربار پہ جا کے اس کو ٹنڈ کرواؤں گی پورا کرنا تو حرام کا مرتقیب ہوں گے اور ایسی منت کو توڑنے کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ منت ہی غلط تھی کفارہ کونسا ہاں اس کا کفارہ ہی ہے اسی منت کے اوپر توبہ کریں کیا اندھا بھئی منت نہیں مانوں گا یہ مانوں گی اس طرح کی تو اس حوالے سے یہ میں نے کلیر کر دیا ہاں جی آپ سوال کر لیں جو کرنا ہاں جی اردو میں کریں سوالہ ہاں جی جو کیا آپ نے ہاں جی جیج کیا